دوستو اگر آج کے نوجوان سے سوال کیا جائے کہ اس کا فیورٹ سائنٹسٹ کون ہے تو وہ جواب دیں گے آئنسٹائن لیکن اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آئنسٹائن کا فیورٹ سائنٹسٹ کون تھا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئنسٹائن کا فیورٹ سائنٹسٹ گلیلیو گیلی تھا اسی طرح دوستو ایک دفعہ ایک شخص نے آئنسٹائن سے ان کا فون نمبر پوچھا تو آئنسٹائن نے اپنی ڈائری نکالی اور اس پہ سے فون نمبر پڑھ کے اس شخص کو لکھوا دیا تو وہ شخص حیرت سے بولا کہ سر آپ کو اپنا فون نمبر یاد نہیں تو آئنسٹائن نے ایک تاریخی فکرہ کہا کہ جو چیز میں ڈائری پہ لکھ سکتا ہوں اس کو اپنے دماغ میں کیوں جگہ دوں دوستو آئنسٹائن جرمن زبان جانتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس جو شخص بیٹھا تھا وہ جرمن زبان نہیں سمجھتا تھا تو دنیا آج تک آئنسٹائن کے ان آخری الفاظ کو نہیں جانتی جو انہوں نے مرنے سے پہلے کہیں اسی طرح دوستو جو ان کے ڈاکٹر تھے ان کا نام ہاروے تھا انہوں نے آئنسٹائن کی فیملی کی اجازت کے بغیر آئنسٹائن کا برین نکالا اور اس پہ ریسرچ کی اور سچ کے بعد یہ پبلش کیا کہ آئنسٹائن کے برین کے سیلز عام انسانوں کے برین کے سیلز سے زیادہ تھے اس لیے وہ عام انسان کی نسبت مختلف اور گہرہ سوچتے تھے لیکن اس کی پاداش میں ڈاکٹر ہاروے کو ان کی جوب سے برخواست کر دیا گیا تھا ان تمام باتوں پہ تفکر کیجئے گا بہت شکریہ